بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صُدَرَك کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صُدَرَك کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے سینے میں علم معرفت کے خزانے نہیں بڑھ دیئے؟ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صُدَرَك تمہارے سینے میں دنیا کی کامیابی کی تدبیریں نہیں ڈالی اور آخرت کی کامیابی کی تدبیریں بھی تو ڈالی اور ہم نے تم پر سے تمہارا بوجھ اتار دیا ہم نے تم پر سے وہ ذہنی بوجھ اتار دیا کہ مسائل کیسے حل ہوں گے اور تم پر سے وہ دینی بوجھ بھی اتار دیا کہ آخرت کی مندل کا راستہ کیا ہے ہم نے تم پر سے وہ بوجھ بھی اتار دیا کہ مخالفتوں کے توفان میں دعوت کا راستہ کیا ہوگا ان میں سے ہر بوجھ تمہاری کمر چھکائے دے رہا تھا ذمہ داریوں کے بوجھ تھے تمہاری کمر دوری ہو رہی تھی اب تم کمر سیدھی کر کے زندگی کی روشن راہوں کو آگے بڑھنا اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا کوئی تمہاری بات سنجیدگی سے نہیں سنتا تھا اب تمہارا نام چاروں طرف پھیلنے لگا لوگ عزت دینے لگے پہلے مخالف بھی اہمیت نہیں دیتے تھے اب اس لیے مخالفت کرنے لگے کہ تمہارا نام اونچہ ہونے لگا کیا ہم نے تمہاری خاطر اس طرح تمہارا ذکر بلند نہیں کر دیا تو یاد رکھنا کہ ہر مشکل اور پریشانی اور تنگی کے ساتھ پراخی اور آسانی بھی ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ ہی ایک آسانی اور کامیابی کا پہلو بھی ہوتا ہے اسے چھانچ کر اس کے سہارے کامیابی کے مندلوں کے جانب بڑھ جانا ہر مشکل کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے مشکلات سے گھبرانا نہیں آسانی کے مواقع اور اپورچونٹیز کا استعمال کرنا لیکن جب موجودہ مشکلات سے فارغ ہو جاؤ تو ثابت قدمی سے جم جانا چھوٹی مشکلات کو سر کر کے آگے بڑھنے پر بڑے شیطان راستہ روکیں گے تم کامیابی کے راستے سے ڈگبگا مت جانا کامیابیوں کی جانب بڑھتے ہوئے اپنے رب کے رضا اور اس کے قانون کی طرف اور رغبت کرنا اور مائل ہونا ہے کامیابیاں حاصل کر کے اپنے رب کو بھول نہ جانا جس نے تمہارا سینہ کھولا تمہارا بوجھ ہٹایا تمہارا ذکر بلند کیا اس سے پہلے سے زیادہ لور لگانا اور اس کے مقرر کی ہوئے پروگرام کی طرف اور رغبت اور چاہت سے گامزن رہنا